السلام علیکم ناظرین برامہ سیل جان نیسار کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جس ٹائم پر دعا اپنی ساتھ سے بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی تک فرہ کے پاس جانا نوشیوار نے بد نہیں کیا دعا کوئی جواب نہیں دیتی تو اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ تمہاری خاموش یہ بتا رہی ہے کہ نوشیوار پر ہماری باتوں کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا اسے ٹائم پر نوشیوار دیکھتا ہے کہ دعا کسی سے بات کر رہی ہے اور وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے دعا کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے امہ سائی کھرا کی محبت ان کے دل سے کبھی نہیں اتر سکتی لیکن نوشیوار کوئی بات بلکل اچھی نہیں لگتی لیکن وہیں دوسری طرف سنبول اس لڑکے کو بلالیتی ہے اپنے گھر پر اپنے والد سے ملنے کے لیے تو اس کے والد کہتے ہیں نہ تو تم اپنے بہنوں اور ماں کو بھیج رہے ہو سنبول کا رشتہ لینے کے لیے نہ ہی تمہیں یہ گوارہ ہے کہ ہم اس کی شادی کہیں اور کر دیں تو پھر ہم سنبول کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں یہ سنتے ہی وہ سنبول کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے تو اس کے والد کہتے ہیں تم آخر نشاتے کیا ہو اس مسئلے کا کوئی نہ کئی حل تو ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے تب ہی میں پیچھے ہٹ رہا ہوں سنبول کی تو ارمانوں پر آخرگار پانی پھر ہی جائے گا کیونکہ وہ لڑکا تو کسی بھی طرح سنبول سے شادی کے لئے راضی ہی نہیں ہو رہا لیکن فرہاد اور اس کی والدہ تو اس فیسے سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو ویسے ہی نہیں چاہتے کہ سنبول کی اس لڑکے سے شادی ہو اور وہیں دوسری طرف نشہوار فرہ کو لے کر ڈینر کے لئے جاتا ہے تو فرہ کہتی ہے کہ تم اپنے امہ اور بابا سائن سے تو نہیں ہی ملوارا ہے مجھے تو وہ کہتا ہے بس صبر کرواتے ہی ہوں گے فرہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھے پوچھنا چاہیے تھا مجھے لگا کہ تم نے بس میرے لئے سب کچھ پلان کیا ہے لیکن اسی ٹائم پر فرہ کا ہزبنڈ اور بچہ وہاں پر آ جاتا ہے اور جیسے ہی اس کا بچہ اسے ماما کہہ کر بلاتا ہے تو فرہ تو ایک دم ڈر جاتی ہے کیونکہ نشہوار کے سامنے آخر کر فرہ کا سچ آ ہی گیا ہے اور فرہ تو اس چیز کو لے کر بہت زیادہ شرمندہ ہوگی لیکن وہ پھر بھی نشہوار کو کہے گی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں تو بس تم سے محبت کرتی ہوں